اسلام علیکم میں ہوں عابد اندلی بناظرین اسلامباد میں ہواوں کا رخ تبدیل ہو رہا ہے اسلامباد میں بہت کچھ بدل رہا ہے الیکشن شیڈول کے اندر تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ دو اہم ججز جن کی چھٹی جو ہے اس وقت بہت بڑا مسئلہ بنی ہوئی ہے اس کی اوپر بھی بات کریں گے لیکن عمران خان صاحب نے ایک دفعہ پھر آج اڈیالا جیل سے ایک بڑا تباہ کن پیغام جاری کی ہے اس کی تفصیل بھی ہے لیکن پہلے بات کرتے ہیں سنم جاوید صاحبہ کی سنم جاوید صاحبہ اس وقت جتنی اٹنشن میڈیا کے اوپر حاصل کر رہی ہیں عوام کے اندر حاصل کر رہی ہیں یقین مانے اس کا دس پرسنڈ بھی مریم صاحبہ کو نہیں ملتا ڈپٹی کمیشنر لاہور نے سنم جاوید صاحبہ کی جو گرفتاری تھی اس کا نوٹفیکیشن آج واپس لیے اور جسس علی باکر نصفی کی عدالت میں ریپورٹ جمع کروائی گئی ہے سرکاری وکیل کی جانب سے اور ڈپٹی کمیشنر جو ہیں جنہوں نے الیکشن کروانے ہیں جو جگہ جگہ تھری ایمپیو کے آرڈر جاری کر رہے ہیں اب انہوں نے کہا ہے کہ وہ سنم جاوید صاحبہ کا واپس لے رہے ہیں ان کی گرفتاری کا حکم اس کے ساتھ ساتھ اب بتائیے جارہا ہے کہ ان کو جو ان کی نظربندی کے اکامات تھے اب وہ ختم ہو گئے تو این ممکن ہے کہ وہ اگلے ایک دو روز کے اندر اندر ان کو رہائی مل جائے خدیجہ شاہ صاحبہ کو رہائی مل گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ اسلامباد میں آج ایک بڑی عجیب و غریب صورتحال ہوئی آج پہلی دفعہ پچھلے پانچ چھ ماہ کے اندر تحریک انصاف کے وکلا جب پریس کانفرنس کرنے کے لیے آئے تو ان کو کوریج دی پی ٹی وی نے یہ ایک بڑی حیران کن بات تھی کہ یہ اچانک سے کیسے ہو گیا ایک طرف تو تحریک انصاف کا نام لینا منہ ہے عمران خان کا نام لینا منہ ہے ان کی ٹکرز نہیں چل سکتے ان کی کوریج نہیں ہوتی ان کا کوئی جلسہ نہیں دکھایا جاتا لیکن یہ کیسے ہو گیا کہ ایک بڑی سخت پریس کانفرنس ہے اس کو پی ٹی وی دکھا رہے اور یہ چیز جو ہے وہ ظاہر آل شریف کو کسی صورت بھی قبول نہیں ہے وہ اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ مریم صاحبہ کی تقریر لائیو چلے پی ٹی وی کی اوپر اور حیران کن خبریں آئیں اسلامباد سے ایک خبر تو یہ آئی کہ جو الیکشن کمیشن ہے آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے جب الیکشن کی بات چل رہی تھی تو عالمی مبسرین پاکستان آنا تھا تو آج سے تقریباً پانچ ماہ پہلے یہ ایک نوٹفیکشن جاری ہوا کہ الیکشن کمیشن الاؤ نہیں کر رہا کسی بھی عالمی مبسر کو پاکستان میں اس کے بعد جب شور مچا بہت زیادہ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جو لوگ آنا چاہیں گے وہ انہوں سی لے کے آئیں گے اور انہوں سی جو ہے وہ اپنے آن پہ لیں گے اس کے بعد وہ پاکستان آئیں گے اس کے بعد کیا ہوا اب جو لیٹس ڈیولپمنٹ ہے اس میں وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے وزارت خارجہ کو سفیروں کی تائناتی کا جو ہے وہ لٹفیکشن دیا ہے اور ان کو اس کی اجازت دیا ہے گزشتہ روز کیا ہوا تھا ذرائع کے مطابق سفیروں کی تائناتی کی اجازت سے متعلق الیکشن کمیشن نے سیکرٹری خارجہ کو مراسلہ ارسال کیا جس میں کہا گیا ہے کہ سفرا کی تائناتی روٹین کا معاملہ ہے اور قومی سلامتی مفاد میں ہے الیکشن کمیشن نے دو روز قبل وزارت خارجہ کو تائناتی سے روک دیا تھا الیکشن کمیشن نے اندخابی شیڈول کے بعد سفرا کی تائناتی پر اعتراض کیا تھا پہلے اعتراض کیا گیا پھر آج اچانک سے یہ لیٹر بھی جاری ہو گئے کہ ٹھیک ہے اگر کوئی آنا چاہے تو وہ آ سکتا ہے اور یہ ایک بڑی حیران کن خبر تھی کہ یہ اچانک سے کیا ہو رہا ہے طریقہ انصاف کے لوگوں کی پریس کانفرنس پی ٹی وی دکھا رہا ہے اب سفرا بھی الیکشن کے اندر آئیں گے لیکن اس کے بعد طریقہ انصاف کے جو شکویں یا ان کی جو مسائلیں وہ کم تو نہیں ہوئے لیکن دوسری طرف تلخی بڑھ رہی ہے پریشانی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے اب یہ آپ دیکھیں کہ پریشانی کے ایک چھوٹا سا انصر ہے انصار عباسی صاحب کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت مل گئی تو الیکشن میں پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی بڑا سرپرائز دینے کے امکانات بڑھ جائیں گے یہی انصار عباسی صاحب اس سے پہلے کہے چکے ہیں تین بار کہ تحریک انصاف کو لیول پلائنگ فیلڈ تو بالکل نہیں ملنی چاہیے جاویے چودری کہہ رہے ہیں کہ اگر تحریک انصاف کو الیکشن میں تھوڑا سا بھی موقع دے دیا تھوڑی سی بھی سپیس دے دی تو یہ بہت آسانی سے دو تہائی اکثریت لے لے گی اور جب یہ اکثریت لے لے گی تو عمران خان سریعام فانسیاں دینے لگ جائے گا اور اس وقت تک فانسیاں دینے دیتا رہے گا جب اس کا انجام جو ہے وہ شیخ مجیب جیسا نہ ہو جائے ایک طرف تو وہ لوگ ہیں ان کو بھی ظاہر اندازہ ہو رہے کہ گراؤن کی اوپر صورتحال کیا ہے کس طرح چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں لیکن اس سب میں اچانک ایک اور خبر آئی یہ خبر تھی ناظرین کہ الیکشن شیڈول جو ہے اس میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہوئی ہے امیدواروں کی سکروٹنی جو تھی اب تیس دسمبر کے بجائے تیرہ جنوری تک ہوگی یہ ایک بڑی حیران کن خبر تھی کہ یہ اچانک سے کیا ہو رہا ہے الیکشن شیڈول آ گیا اور اس میں ایک ایک چیز ترتیب سے چل رہی تھی پہلے کاغذات نامزد کی جمع کروانے کے جو آیام تھے اس میں ایکشنشن ہوئی دو روز کی اور اب اس میں جب دو روز کی ایکشنشن ہوئی تو اس میں تحریک انصاف نے تباہی پھیر کے رکھ دی تقریباً سیونٹی پرسنٹ تحریک انصاف کے جو کانڈیڈیٹس تھے وہ پہلے دو روز میں بہت اپسٹ تھے ان کو کاغذات جمع نہیں کروانے دیے گئے جب عدالتوں نے بیچ میں انٹروین کیا تو ان اگلے دو روز میں انہوں نے بھرپور کاغذات جمع کروائے اور اب اطلاعات یہ آ رہی ہے کہ جو سیکروٹنی کا عمل ہے وہ اب تیرہ جنوری تک مکمل ہوگا اب اس میں شکوک و شباد بہت زیادہ اٹھ رہے ہیں کہ یار ایسا کیا ہے کتنا لمبا کیوں چلا گیا اور بتائی وجہ یہ بتائی جاری ہے کہ شاید اس میں طریقہ انصاف کے کچھ لوگ جو ہیں مکسیمم لوگ مطلب ایک ہلکے سے ایک دو بند ہے نہیں مکسیمم لوگ جہاں جہاں ان کی ظاہر اب فیرستیں بن رہی ہوں گی ان کا ڈیٹا کولیکٹ کی اجار ہوگا کہ آپ بتائیں کون کون سا بندہ جیتنے کی پوزیشن میں ہے اور اس کے بعد ممکن ہے اس کے کاغذات جو ہے وہ مسترد کر دیے جائیں یہ ابھی ایک خبر چل رہی ہے اب کل اگلے دو تین چار روز میں پکچر کلیر ہو جائے گی کہ ہونا اس کی اوپر کہہ لیکن اس دوران ایک خبر آتی ہے عمران خان صاحب کا پیغام جاری ہوتا ہے جی جیل سے اور یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ عمران خان اس وقت سیاست پر کہاں کھڑا ہے یعنی کہ عمران خان کو پتہ ہے کہ پنجاب اس نے فتح کر لیا عمران خان کو پتہ ہے کہ کی کی پی کے اس کے ساتھ ہے بلوچستان میں تحریک انصاف کی مقبولیت باقی سیاسی جماعتوں سے تو حکومت کی اصلاح و تبدیلی کی سب سے زیادہ ضرورت سندھ کی عوام کو ہے ایک کرپٹ حریص اور جرائم پیشہ خاندان کے زیر تسلط سندھ کے شہر کھنڈرات کی تصویر پیش کر رہے ہیں سندھ کی تعمیر و ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی ایک خاندان ہے اس بے رہم خاندان کی قیادت اور تفریق آئیں پیرون ملک جہاں سے یہ صوبے کو لوٹنے آتے ہیں سندھ کے عوام کا پیسہ لوٹ کر یہ خاندان امارات میں عیش کرتا ہے جبکہ اہل سندھ بنیادی وسائل کی ترسیل کے لیے ترستیں اپنے ظالمان راج کو برقرار رکھنے کے لیے یہ خاندان صوبے کو پسماندہ اس کے شہر دہاد کو ترقی اور سہولت سے محروم رکھتا ہے اور سرمایہ کاروں کو خوف زدہ کرتا ہے اس مجرم خاندان کی وجہ سے مقامی کاروباری حضرات بھی پیسہ باہر منتقل کرنے پر مجبور ہیں اس بد انتظامی اور بہرہ مراج کے باعث محض چھ برس کی مدت میں کموں بیش دس اشاریہ چار ارب ڈالر دبئی منتقل کیے گئے اور ملک بھر کی طرح سندھ میں بھی نوجوانوں کو عوامی نمائنگی و قیادت کا ذمہ سنپیں گے اور بڑی تعداد میں نئے چہروں کو انتخابی میدان میں اتاریں گے آٹھ فروری کو اہل سندھ خوف کی زنجیریں توڑ کر نکلے اور اپنے ووٹ کو اپنے مستقبل کا زامن و محفظ بنائیں اور اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں اہل سندھ خصوصاً نوجوانوں نے دھانلی کی راہ روک لی تو تحریک انصاف ہی میدان مارے گی اور سندھ اور تعمیر و ترقی کی شعرہ پر گامزن ہوگا انشاءاللہ یہ عمران خان صاحب کا جو ہے میسیج آئے اڈیالہ جیل سے اور اب جو تحریک انصاف ایک نئی حکمت املی مرتب کر رہی ہے وہ اس سے بھی آگے کیے پہلے کاغذات مسترد کیے گئے اس کے بعد تجویز کو ندگان کو اٹھایا گیا اس کے بعد اب بڑے پیمانے کے اوپر تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں ان کی لسٹیں من رہی ہیں کہ ان کو اس طرح سے آؤٹ کیا جائے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ یہ خبریں بھی چل رہی ہیں کہ معاملات دوسری طرف بہت بگڑ رہے ہیں نواز شریف صاحب کی نیندیں بڑی حرام ہو چکی ہیں چونکہ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ مجھے آپ نے ایک سولو فلائٹ دینی ہے اور سب کچھ مجھے سونپنا ہے اب یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کسی صورت ممکن نہیں ہے وہ جو مرضی کر لیں نواز شریف کی خواہش تو ہے کہ اس کو سولو فلائٹ مل جائے اس کو دو تہائی اکثریت مل جائے اور اپنا عالم یہ ہے میاں صاحب کا کہ وہ پاکستان میں کسی جگہ سے کھڑے ہو جائیں لاہور سے ہی کھڑے ہو جائیں اپنے آبائی ہلکے سے کھڑے ہو جائیں گوال منڈی سے وہ ہلکہ بھی اگر فیر الیکشن ہو جائے نواز شریف کے مقابلے میں سنم جعوید صاحبہ ہوں تو ان کا جیتنا بہت مشکل ہو جائے گا اور تقاضی یہ کہ ہمیں پورے دو تہائی اکثریت دی جائے اب مسئلہ دو تہائی اکثریت میں یہ ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ ٹھیک تجربہ نہیں رہا تین دفعہ یہ چیز پروو ہوئی ہوئی ہے اور سائنس جو ہے وہ امپیری کے لیے اگر کسی چیز کو پروو کرتی ہے تو دو تین چار دفعہ ہی کرتی ہے اور ہمیں مذہب بھی کہتا ہے کہ مومن ایک سوراک سے دو دفعہ نہیں دھسا جاتا تو نواز شریف کی تو بھائی پکچر ختم ہے ہاں اگر اسی خاندان کو حکومت دی گئی تو اس میں شباز شریف سر فیرس نے انہوں نے بڑی میند کی ہوئی انہوں نے سب کو پیچھے چھوڑا ہے پیچھلے اٹھارہ مہینے میں جس طرح سے انہوں نے ون پیچ کو سنبھال کر رکھا تھا تو اب صورتحال بہت ڈیفرنٹ اس لیے کہ جہانگیت ترین وہ اپنا حصہ مانگ رہے ہیں وہ پورا پنجاب مانگ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ استقام میں پاکستان کے کے علاوہ جو پنجاب کے اندر دوسرے گروپ سے ہیں وہ الگ ہیں جنوبی پنجاب کے کے پی کے اندر مولانا کی لڑائی چل رہی ہے وہاں پہ آج بڑی بڑا سخت بیان دیا خٹکنے نواز شریف کے خلاف وہ بھی کہیں ٹھیک سے نہیں بیٹھ رہے سندھ میں صورتحال ڈیفرنٹ ہے بلوچستان کے اندر پیپرس پارٹی کو یوپر تھوڑا سا شفقت کا ہاتھ رکھا گیا ہے تو چیزیں بہت ڈسٹربنگ ہیں اس لیے نواز کے لیے اور سٹل ابھی جب الیکشن شیڈول آگے ہو گیا ہے کچھ لوگ کے لیے بات کر رہے ہیں کہ ممکن ہے اور کوئی بڑی واردار ڈل جائے لیکسی کیا ہوتا ہے اجازت دیجئے اپنا خیار رکھئے گا خدا حافظ